بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر آپ تک پہنچائیں پیٹرول مہنگا کرنے کی پھر سے تیاریاں کر لی گئی ہیں پیٹرول کی قیمت میں ایک روپیہ فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے مزید اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے عویس بتائیے گا آئیس پی ڈیزل کی قیمت میں سڑھے دس روپے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے بٹی کے تیل کی قیمت میں سڑھے پانچ روپے اور لائی ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی سڑھے پانچ روپے فی لیٹر اضافہ پروپوس کیا گیا ہے وزیرا علیہ مہنگ خان کل اس کی منظوری دیں گے اور کل ہی وزارت خزانہ نئی قیمتوں کا نوٹسکیشن کرے گا اور کل رات بارہ مجھے سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا تو اس لیے لوگ جو ہے اب وہ یہ خبر آتے ہی پیٹرول پرمز کا رکھ کر رہے ہیں اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کل تک پیٹرول کلت کا بھی سامنا مصنوعی کلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکے بہت سے شہروں میں بہت شکریہ ویس کے آنی ہمارے ساتھ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں کرونا اور ڈینگی وائرس کے بعد کانگو وائرس کا بھی خطرہ مندلانے لگا ہے کانگو وائرس سے متاثرہ پہلا شخص میو ہسپتال میں داخل چودہ سالہ سفیان بخار اور مو سے خون بہنے کی شکایت کے ساتھ ہسپتال آیا تو آپ کو بتائیں کہ اب کرونا اور ڈینگی وائرس کے بعد کانگو وائرس کا بھی خطرہ مندلا رہا ہے عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے عظمت بتائے گا پہلا مریض داخل ہوا ہے کیسی حالت ہے اس کی بلکل اب شہر میں کرونا اور ڈینگی کے بعد اب جو کانگو وائرس ہے اب اس کا بھی خطرہ مندلانے لگا ہے جو پہلا مریض ہے وہ میو ہسپتال میں داخل ہوا ہے وہ مریض کا نام سفیان ہے اور اس کی عمر چودہ سال ہے اور سفیان کا جو تعلق ہے وہ شیگو پورا سے ہے اور لاہور میں ایک نجزی پیپر فیکٹری میں کام کرتا ہے اور سفیان کو بخار اور مو سے خون بہنے پر ہسپتال میں لائے گیا آتا ہے اور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق جو سفیان ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو اس کی دیکھ بال ہے وہ ہیڈ آف میڈیسن ڈیپارٹمنٹ پروفیسر بلکیس کر رہے ہیں اور سفیان کو فوری طور پر کرنٹینہ بھی کر دیا گیا ہے فیل وقت جو سفیان کی حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور اس کا پروپر ٹریٹمنٹ ہسپتال میں کیا جا رہا ہے عظمت ہمارے ساتھ ہی رہے گا ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اب کانگو وائرس بھی مندلا رہا ہے شہر میں تو کیا سیمٹمز ہیں اس کے اس پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا بسم اللہ صاحب ہمیں بہت شکریہ لے ہیں بہت بہت ایپورٹن پوائنٹ آپ نے اکھایا ہے اس پیشن کے بارے میں میں ان پر ڈیگولر بتا دوں کہ ایک سکت کے طور پر ہمیں اس چیز جس سے شبک کیا جا ہے سائن چندر میں لیکن اس کی اچھی چیز اللہ کرے کہ وہ چیز مینٹین ہو اور اس کو ہمارے پروفیسر ڈاکٹر دوچیز ہماری بریت سے رہا ہوں پروفیسر آف لیڈیسن ہے وہ نے اس کو پہلے اگرانی کیا ہے کچھ علامات سے نارا سے سے موزے اندر سے مصنوع سے اور کچھ سکے درچ اپنی پیر اور کچھ اس کے کچھ سکے گاؤں سے تالتا لیکن یہ اچھی چیز آرہی ہے اس کا کونٹیکٹ hiسٹری رویش رہے ہیں سپسی دین جانویوں سے تات اس کا کوئی کونٹیکٹ نہیں ہو تو یہ اچھی چیز لیکن ہم نے اندر سے سائن کنٹ سائن سکے تھے وہ داشتی دیکھنے اس کو ادمنت کیا ہے وہ اس کو صفحیح کو اور ہم اس کو ایسولیشن روم نمبر 17 رکھ دی ہے اور ہم نے ہمارے داکٹرز اور ہمارے پیلید میڈکس اس کو تینڈ کر رہے ہیں ہم ان کو لباس ہوتا ہے جو ہم نے ان کو پروائیڈ کر دی ہے اور تمام ہمارے میز اللہ کے فضل سے پورے ہیں تاکہ آکے سردہ سپیڈنا کریں اور گورنمنٹ از اپنجاب اسپیشلی ہمارے ہیلت دپارٹمنٹ نے مرمی آسفر آشد صاحبہ میں مجید آسفر دی ہمارے سپیشلائی انہوں نے بازے انسٹرکشنز دی ہیں ہماری جسٹک رہل پرکی میں اس کا سیمپل بھی لے گیا ہے پھر بھی تیسٹن کے لیے جیسٹس کے اپورٹ آئے گی تو ریکارڈ کے لیے انشاءاللہ ہم منیز کریں گے اس میں اپورٹن چیز یہ ہے کہ سفائی اس حیمان جیسے اسلام کا ایک حکم ہے اور جو ہر دیگہ جیسے کابیڈ میں بھی جیوز ور ہے اور دینجی میں بھی اس میں اپورٹن چیز ہے کہ اپنے جانوروں کو چچر جو ہوتے ہیں جو اس کے عام لفظ کہا جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے خدا نخواستہ آج ہے اور بڑا ہی ایک ہماریجک سیور ہے یہ اس کے اندر خون کے جو ہوتے ہیں وہ سن سائن سمٹمز آتے ہیں بلیڈن سٹار ہو جاتے ہیں بلیڈن سٹار ہو جاتے ہیں اور اس لیے اس کو کھا جاتا ہے کہ ہماریجک سیور بھی کھا جاتے ہیں تو اس نے سب سے بہتر چیز ہے کہ اپنے پیشنس کے چچروں کو ضرور چیک کیجے جو آپ کے اینیمیلز ہیں اسپیشلی دلوڈنگر دپالتے ہیں بکریاں اور جانور اور اس کا بڑا ایفیکٹیو ٹیٹ میں موجود ہے اور لوگوں سے انتباہ کے جنہوں نے اپنے جانور رکھے ہیں اسپیشلی اس پوائنٹ کو دیکھیں گلوز پہن کے رکھیں اپنے آپ کو اٹینڈ کریں اپنے جانوروں کو اور ان کی ازانیتیت کے حصولوں پر عمل کریں تاکہ اللہ نہ کرے کوئیسی پرابلم ہو تو ہم اس کو انٹائنڈ کر سکیں اور اگر بھی کوئی بھی پیشنٹ جو اس کے ساتھ جس کی ہے اس کی آف کونٹیکٹ ہو اینیملز کے ساتھ اور اس میں ہمارے جس فیور یا اس کا خون ٹھولٹی یا پیج کے درد وغیرہ کا کوئی علامات آئیں تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو گورنمنٹ آج پنچاب میں اس واملے میں واضح ہدایات جاری کی ہوئے اور تاکہ کیسے اسے کیٹر کرنا ہے اس طریقے سے پیشن کو آگے نوٹیفائی کرنا ہے اس کا ٹھیکمنٹ اور اس کے ایمیسیگیشنز کیسے کرنا ہے اس میں گورنمنٹ بنیا وہی بازے ہدایات تو اللہ شکر ہے کہ یہ سوی سپیشن میں ایک اچھی چیز ہے کس کا کانٹیکٹ اور ہسٹری تو نہیں ہے لیکن سیر سائید سنٹمز اور ہسٹری کے سائن سنٹمز کی بیس پیس کو سرسپیشیس کا کیس رسپیکٹ رکھا ہے اور اس کے ٹیس پر میں پھر بات کریں بہت شکریہ ایمیس میں وہ ہسپتال ڈاکٹر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کانگو وائرس کی حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے ساہی ساتھ عظمت آوان بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے کورونا میں جان بچانے والا انجیکشن ایکٹیمرہ بدستور نایاب ہے ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ایکٹیمرہ کے متبادل کا فیصلہ نہیں ہو سکا ایکٹیمرہ انجیکشن کی ادم دستیابی شدید علی مریضوں کا علاج متاثر ہے ہیڈرم ڈیسیور انجیکشن بھی سرکاری ہسپتالوں میں دستیاب نہیں ہے تو آپ کو بتائیں کورونا میں جان بچانے والا انجیکشن ایکٹیمرہ بدستور نایاب ہے سرویسی ہاسپیٹل میں اس وقت پر ریڈ زی اور ایکٹیمرہ دونوں انجیکشن اویلیبل نہیں ہیں دونوں انجیکشن جو ہیں ہمارا پیشنٹ ہے کورونا آئی سیو آئیسولیشن وارڈ میں اور دونوں ہی انجیکشن ہم جو ہیں نا بازار سے پرچیز کروای جا رہے ہیں دونوں ہی کمبت نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم بہت کچھ کریں گے لیکن فلالہ میں کچھ بھی نہیں یہاں سے ریسپونس ملا ہمیں باہر سے پینتیز آرپے کا جو ریڈ زی ہے وہ بھی لانا پا رہا ہے اور ٹیمرہ ساٹھ آرپے کا وہ بھی باہر سے ہی ہے ادھر کوئی سہولیات نہیں ہمیں مجھو جو آئیے اتنی مہنگی ہے جو ٹیکی ہے اتنے مہنگی ہے یا ہسپیٹر میں کوئی صورت نہیں ہے آپ کہتے تھے ہیلتھ کارڈ بنائیں گے کوئی کارڈ نہیں ہمیں ملا ہم تو ایسے دربدر ہو رہے ہیں انجیکشن کی ضرورت ہے اور یہ فراہم نہیں کر رہے ان کو چاہیے گورڈ میر کو چاہیے کہ فراہم کرے یہ ستر ہزار پیہ کب لیک میں مر رہا ہے جبکہ ویکسینیشن کرانے کے خواہشمند شہریوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پاک نیوزیلینڈ میچز کے باعث کذافی سٹیڈیم کے باہر ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر کو پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہم آئے ساتھ اس وقت راو دلشاد حسین موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں راو دلشاد بتائیے گا نیوزیلینڈ کے لاہور میں ہونے والے پانچ میچز کے باعث کذافی سٹیڈیم کے باہر لگایا گیا جو فرسٹ ایور ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا آپ کے پتہ ہیں کہ پندرہ روز تک ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین کی سہولت میسر نہیں آ سکے گی آپ کو یہ پتہ ہیں کہ اسی حوالے سے ہماری بات بھی ہوئی اسسسٹنٹ کمیشنر مولٹون سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کمیشنر لاہور کیپٹنٹ ٹائر شمان کی ذریعہ ستازی جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پندرہ روز یعنی اکیس کو بند کر دیا جائے گا اور اکیس کے بعد چار اکتوبر تک اکیس سپٹیمبر سے چار اکتوبر تک بند رہے گا جبکہ پانچ اکتوبر کو دوبارہ اپنے معمول کے مطابق اس سینٹر کو فعال کر دیا جائے گا فیلال یہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس مقام متبادل مقام کون سا ہوگا اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ جو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن کی سہولت ہے یہ شام کے اوقات میں شہریوں کو مجھے اثر آتی ہے تاہم اب ان کو پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ رادو شاہد حسین ہم آئے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب بات کریں گے ٹریفک کی اب تر صورتحال پر تو شہر کی مختلف شارعہوں پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے کالج روڈ مسلم ٹاؤن موڑ مارڈل ٹاؤن لنک روڈ کینال روڈ پر ٹریفک جیم ہے فیروزپور روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی سس روی کا شکار ہے تو آپ کو بتائیں شہر کی مختلف شارعہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے مناظر آپ کے سامنے ہیں بمپر ٹو بمپر گاڑیاں کھڑی ہیں اور لوگ بھی ذہنی عذیت کا شکار ہو چکے ہیں علی اکبر ہمارے ساتھ ہیں انہی سے مزید جان لیتے ہیں علی اکبر بتائے گا کہاں کہاں پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے لہور میں ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مارڈل ٹاؤن کنال روڈ اور فیروسپو روڈ پر ٹریفک کا دباؤ ہے ان سڑکوں پر ٹریفک وارڈن ستائنات ہونے کے باوجود بی ٹریفک سست روی کا شکار ہے اس کے علاوہ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جو فیروسپو روڈ پر گلاب دیوی انڈر پاس پر تمیراتی کام جاری ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بی ٹریفک سست روی کا شکار رہتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے گاریوں کی لمبی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں منٹوں کا سفر گینٹوں میں تیہ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹریفک جیم رہنے کی وجہ سے شہری عذیت اور کوفٹ کا شکار دکھائی دیتے ہیں جی ہری اکبر ہمارے ساتھ ہمیں انگا کر رہے تھے شہری جو ہیں وہ ذہنی عذیت کا شکار ہو چکے ہیں ٹریفک کی ابتر صورتحال ہے شہر کی اہم شارہیں ہیں جہاں پر اس وقت ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے کالج روڈ مسلم ٹاؤن موڈ مارل ٹاؤن لنک روڈ کنال روڈ پر ٹریفک جیم ہے اور اسی طرح فیروزپور روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی سوست روی کا شکار ہے شہر کی اہم شارہیں ہیں مختلف شارہیں ہیں اور روز کا یہ معمول ہے کہ اس میں ٹریفک کا دباؤ دیکھا جاتا ہے اس ٹائم کالج روڈ مسلم ٹاؤن موڈ مارل ٹاؤن لنک روڈ کنال روڈ پر ٹریفک کا دباؤ ہے جبکہ فیروزپور روڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی ٹریفک کی روانی سوست روی کا اس وقت شکار ہے اور بمپر ٹو بمپر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں منٹو کا صفحہ ہے جو کہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے اور شہری ذہنی عذیت سے دو چار ہو چکے ہیں تیرہ ڈسٹرک انسیشن ججز کے خدمات وفاقی حکومت کے سپورٹ کر دی گئیں نون ڈسٹرک انسیشن ججز کو بینکنگ کورس میں تائیونات کیا گیا ہے چار ڈسٹرک انسیشن ججز کو سپیشل کورس سینٹرل میں تائیونات کر دیا گیا ہے تبدیل ہونے والے سیشن ججز کو سترہ ستمبر تک نئی تائیوناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز رہیں گے ملک اشرف بتائیے گا جی بالکل چیف جیسر لاہور ہائی کورس کے مرضی کے بعد تیرہ ڈسٹرک انسیشن ججز کی خدمات وفاقی حکومت کے سپورٹ کی گئی ہیں نو ڈسٹرک انسیشن ججز کو بینکنگ آداتوں میں جبکہ چار سپیشل کورس سینٹرل میں تائیونات کیے گئے ہیں تبدیل ہونے والا کو تیرہ ستمبر تک نئی تائیناتی پر رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے جن کو تائینات کیا گیا ہے تمام تار لاہور ہائی کورس میں تقریب کے منتظر سے یہ تمام سیشن ججز اور جس میں ڈسٹرک انسیشن ججز سردار طاہر سابر ہیں ان کو بینک جرائم عدالت نمبر دو لاہور میں تائینات کیا گیا ہے اس طرح ڈسٹرک انسیشن ججز شوہدری انوارالحاقہ ہیں ان کو بینک جرائم عدالت ملتان میں تائینات کیا گیا ہے سیشن ججز سید نوید رضا جو ہیں بخاری ان کو بینک کا عدالت گجرانوالا میں تائینات کیا گیا ہے اور جزا تقریب کے منظر سیشن ججز آبد سہین ہے ان کو بینک کا عدالت سرگوتا تائینات کیا گیا ہے اور سیشن ججز مناظرہ گیلی جو ہیں ان کو بینکنگ عدالت نمبر دو ملتان میں تائینات کیا گیا ہے اور اسی طرح اب درمان ہے سیشن جاج ان کو بینکنگ عدالت نمبر دو میں تینات کیا گیا ہے سیشن جاج جوید اقبال جو ہیں وڈیج ان کو بینکنگ عدالت نمبر تین لاہور میں تینات کیا گیا ہے اور جو لاہور میں پہلے جس سے سیشن جاج تھے سجاد حسین سندر ان کو راول پنڈی میں ایک خصوصی عدالت میں تینات کیا گیا ہے اور سجاد سندر کو سپیشل کورٹ سنٹرل راول پنڈی میں تینات کیا گیا ہے اس طرح سیشن جاج اجاز الرحمان کی سپیشل کورٹ سینٹرل ون گجا عملہ میں تیناتی کی گئی ہے سیشن جاج محمد اکرم شیخ کی سپیشل کورٹ سینٹرل ٹری گجا عملہ میں تیناتی کی گئی ہے اور تمام ججز کو کہا گیا کہ وہ تیرہ ستمبر تک نئی تیناتی پر رپورٹ کریں بہت شکریہ مالکہ شرف خواتین کے ساتھ حراسانی کے بڑھتے واقعات لہور پولس نے تھانا ڈیفنس بی میں پہلا اینٹی ومن ہرائسمنٹ سیل فعال کر دیا متاثرہ خواتین کی شکایات پر مقدمات کا فوری اندراج اور ایکشن جکینی بنایا جائے گا یہ سیل کس طرح کام کرے گا جانتے ہیں اس رپورٹ میں خواتین کو تحفظ پر اہم کرنے کے لیے لہور پولس نے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا سی سی پیو گلام محمود ڈوگر نے تھانا ڈیفنس بی میں اینٹی ومن ہرائسمنٹ سیل کا افتقا کر دیا کیونکہ خواتین کے ساتھ حراس کی اور ان کے ساتھ زیادتی کے گھنامنے مقدمات کے اندر وہ انوالڈ رہا ہے ان کی ہم ہسٹری شیٹیں بنائیں گے اور پھر ان کی تھانوں کے اندر ہم پریوڈکلی یعنی ہفتہ وار یا پندرہ دن کے بعد ان کی ہم وہ حاضریاں کروائیں گے تاکہ ان کی ایکٹیوٹیز کو مانٹر کیا جا سکے اور ووچ کیا جا سکے اینٹی ہرائسمنٹ سیل میں خواتین پولیس اہلکاروں کا یونٹ وکٹم سپورٹ آفیسرز کے فرائز انجام دے گا وکٹم سپورٹ آفیسرز شکایت موصول ہونے پر پندرہ منٹ میں ایکشن یقینی بنائیں گے اور متاثرہ خواتین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے وکٹم کو جب ریسپونڈ کرتے ہیں اس ریسپونڈ ٹائم کو اور بیہیویر آب دا فرسٹ ریسپونڈر کو مریٹر کیا جائے گا اور بزریا ٹیلی فونڈ اور حاملہ وکٹم سے اس بارے میں فیڈبیک بھی لیا کریں گا جو بھی کمپلین یہاں پر آئے گی یا جو وکٹم یہاں پر آئے گا کمپلین سیل میں اس کو مکمل اس کے بارے میں گائرلین بھی دی جائے گی اور اسسٹ بھی کیا جائے گا جو بھی ایریاز میں کرائیم ریشو زیادہ اور یہ حراسمنٹ کا اس کو ہم نے کم کرنا اس کو ریڈیوز کرنا پنجاب کی جامعات میں بڑا بہران آنے کو تیار تھیسز میں پلیجرنرزم پکڑنے والے سوفویر کا پاکستانی جامعات کو سروس فراہم کرنے سے انکار رکم کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث سروس نہیں دیں گے ٹرینٹر انتظامے کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جبکہ ٹرینٹرن سوفویر رکم کی ادائیگی تک پندرہ ستمبر سے جامعات کے لیے دستیاب نہیں ہوگا جامعات میں ایمفل پی ایج ڈی کے تھیسز پندرہ ستمبر سے جمع نہیں ہو سکیں گے عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید جانیں گے عمران آگاہ کیجئے کا جی بالکل لاہور سمیت ملبر کی جو جامعات ہیں ان میں ایک نیا بہران جو ہے وہ آنے والا ہے اور وہ بہران یہ ہے کہ ایمفل اور پی ای ڈی کے تھیسز میں جو پلجریزم کو چیک کیا جاتا ہے یہ ایک سوٹویر ہے ٹرینٹرن اس کے تحت جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور ایک سوٹویر ٹرینٹرن انتظامیہ نے کل سے پاکستان بھر میں اپنی سروس دینے سے انکار کر دیا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جانب سے ٹرینٹرن انتظامیہ کو جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کی گئی ٹرینٹرن انتظامیہ اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے درمیان جون کو یہ معایدہ جو ہے وہ سالانہ معایدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور جون سے لے کے اب سپٹیمبر تک کا ٹائم جو ہے وہ ٹرینٹرن انتظامیہ نے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو جو ہے وہ معایدہ رینیو کرنے کے حوالے سے دیا تھا لیکن ابھی تک ہار ایڈگیشن کمیشن کی جانب سے معایتہ جو ہے وہ رنیو نہیں ہو سکا اور نہ ہی پیمنٹ جو ہے وہ کی گئی اور اس گریس پیریڈ میں جو کہ تین ماہ کا تھا یہ دیکھتے ہوئے اب ٹرنٹن انتظامیہ کی جانب سے کل سے پندرہ سپٹیمبر سے لاہور سمیت ملک بھر میں جو پلجریزم کو چیک کرنے کی سرویس جو فرام کی جاتی ہے وہ بند کرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے اب نہ صرف ایم فیل اور پی ای ڈی کے جو تھیسز ہیں ان کا پلجریزم جو ہے وہ چیک نہیں ہو پائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سادزہ اور طلبہ کے جو مقالا جات بین الاقوامی طور پر سطح پر جو ہے وہ پرنٹ ہوتے تھے وہ بھی شائع نہیں ہو پائیں گے جی بہت شکریہ امران ہمارے ساتھ تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نامور غزر گائک حامد علی خان کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو غزر گائکی کی طرف بھی آنا شاہیے الہمراہ میں لائیو غزر پرفارمنس کے بعد سٹی فاری ٹو سے گپتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے زین مدنی حسینی سے زین بتائیے تھا جی میں اس وقت موجود ہوں الہمراہ کے سٹوڈیو میں جہاں پہ الہمراہ فنکار ہمارے کے نام سے جو پروگرام کے گائکی کا پروگرام ہے اس کا انعقاد کیا گیا نامور غزر گائک حامد علی خان صاحب نے جہاں پہ فن کا مظاہرہ کیا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں غزر گائکی کا جو رجحان ہے وہ نوجوان نسل میں نہیں ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ تو اچھی بات پر ہیں افسوس یہ یہ اتنی اتنی ایک ایسی چیز ہے جس میں جو شاعریف تو بار چیز بھی ہوتی ہے اس کی شاعریف ایک خاص قسم بھی ہوتی بہت نازوک لطف و محبت دار دکھ سب کچھ اس میں ہوتا ہے تو اس کو سننا چاہیے ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جو بردی سنیں ہم کسی کے لاغو نہیں کرتے صرف آپ صرف کلاسیکل سنیں ہم ایسی بات نہیں کرتے سب کچھ سنیں سب کچھ سنیں ساتھ غزلوں کو بھی سنیں کلاسیکل کو سنیں ڈھومری کیا ہوتی خیال کیا ہوتا ہے غزل کیا ہوتی جی بالکل نوجوان نسل کو جہاں پاپ راک موسیقی سننے کا کا وہیں ساتھ انہوں نے یہ بقاعدہ تاکیت کی آمد علی خان صاحب نے کہ نوجوان نسل کو غزل گائکی بھی سننی چاہیے اس سے ان کا رجحان جو ہے وہ غزل گائکی ہی طرف ہوگا جی بہت شکریہ زین مدنی حسینی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی